رات کے گیارہ بجے کا وقت تھا اور میں اس طرح بے خبر سو رہا تھا جیسے گدھے گھوڑے سب بیچ دیئے ہوں نجانے خوابوں میں کون سے جزیروں کی سیر کر رہا تھا جب فون کی مسلسل بجتی گھنٹی نے مجھے جھنجھوڑ کر ہوش وواس کی دنیا میں لاپتخاپ نے خابیدہ اصاب کو بامشکل کنٹرول کرتے ہوئے میں نے فون اٹھایا السلام علیکم خسب عادت میں نے سلام کیا وعالیکم السلام کیسے ہو تلہا باکیا کر رہے تھے جوابہ مجھے ابو جی کی سنجیدہ سی آواز سننے کو ملی سو رہا تھا ابو جی غاپ لوگ خیریت سے پہنچ گئے اور پھر جو انہوں نے بتایا اسے سن کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی ان کی گاڑی راستے میں ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی اور اس وقت سب اسپتال میں تھے چاہ بقول ان کے فکر کی کوئی بات نہیں تھی اور وہ سب معمولی زخمی تھے لیکن ان کی پریشان لب والہجہ اور غیر معمولی انداز گفتگو مجھے کسی انہونی کا پتہ دے رہے تھے لہذا میں نے فوراں روانگی کا پروگرام بنایا اگرچہ ابو جی اس وقت مجھے سفر سے منع کر رہے تھے لیکن مراراکنا اب ناممکن ہو چکا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ اُلکران کے پاس پہن جاؤں میرے والدین اے خالہ خالو میری چھوٹی بہن سب قریبی رشتہ داروں کی شادی میں شرکت کرنے آج شام ہی حیدر آباد روانہ ہوئے تھے میں اپنے انتہانات کی وجہ سے گھر پر رک گیا تھا میری خالہ اور خالو ہمارے گھر سے دو گلیاں چھوڑ کر ہی رہتے تھے اور ہمارے ان سے بہت خوشگوار مراسم تھے خالہ خالو نہائیت شف پر خلوس اور زندہ دل تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر دنیاوی نعمت سے نوازا تھا سوائے اولادہ کے لیکن انہوں نے اس کمی کو اپنی زندگی کا روگ بنانے کے بجائے تقدیر کا لکھا جان کر اس سے سمجھوتا کر لیا تھا مجھے اور میری چھوٹی بہن گھڑیا کو وہ اپنی اولادہ ہی سمجھتے تھے اور اپنی تمام تر محبت ان پر نچھاور کرتے تھے نت جتایا ہم دونوں بھی انہیں والدین جیسا ہی مقام دیتے تھے میں نے رات بھر جاگ کی پیپرز کی تیاری کی تھی پیپرز کے بعد جب میں گھر آیا تو سب کے ساتھ اتنا مصروف رہا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا رہی شام کو جب سب مجھے دھیروں ہدایتیں دے کر روانہ ہوئے تو میرا تھکن سے برا حال تھا رات کا کھانا کھا کر نماز ادا کرتے ہی مجھ پر نیند کا اس قدر شدید غلبہ ہوا کہ میں لمحوں میں غافل ہو گیا فوراں ہی تیار ہو کر روانہ ہو گیا والد سے میں نے اسپطال کا ایڈریس لے لیا تھا تقریباً تین گھنٹے کا راستہ تھا جب میں گھر سے روانہ ہوا تھا تو ہلکی ہلکی بوندہ باند چھوٹیے شروع ہو چکی تھی کراچی میں تو راتیں جاگتی ہیں لہٰذا کافی دیر تک مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوا راستے روشن تھے اور لوگ بھی گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے آدھے گھنٹے بعد بوندہ باندی نے موسلا دھار بارش کی شکل اختیار کر لی اب تک میں شہر سے بھی کافی دور آ چکا تھا لہٰذا ٹریفک بھی بہت کم ہو گیا تھا کبھی کبھار کوئی اکادہ کا گاڑی نظر آ جاتی تھی اگرچہ گاڑی کے وائی پر مسلسل چل رہے تھے لیکن تیز بارش کے بائیس باہر دھنگ لاسا نظر آ رہا تھا تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگے سٹریٹ لیمپ اپنی مدھم سی روشنی سے تاریکی کو شکست دینے کی ناکام کوشش کر رہے تھے سڑک پر دونوں طرف گھنے درختوں نے رہی سہی روشنی کو بھی نگل لیا تھا اگرچہ میں فطرت نہ کافی دلیر اور ندر تھا لیکن تنہائی اور تاریکی کی حیبت مجھ پر تاری ہوتی جا رہی تھی اور میں سفر کے بخیر عید تمام ہونے کی دعا کر رہا تھا لمحہ بھر کو بجلی چمکتی تو پورا منظر واضح ہو جاتا تھا بڑے بڑے درخت تیز ہوا سے ہلتے ہوئے مختلف شکلیں اختیار کر رہے تھے کبھی کبھی تو یوں لگتا جیسے خون آشام چڑے لے مجھے اشارے سے اپنی طرف بلا رہی ہوں اچانک بجلی چمکی تو مجھے دور سڑک پر این درمیان میں ایک انسانی ہیولہ کھڑا ہوا نظر آیا جو زور زور سے ہاتھ ہلا کر گاڑی روپنے کی استدعہ کر رہا تھا پہلے تو میں اسے کوئی چورا چکا سمجھا جو مجھے روپ کر لوٹنا چاہ رہا تھا پھر اچانک میرے ذہن میں بچپن سے سنی ہوئی وہ تمام ڈرونی کہانیاں درائیں جن میں آسیب مختلف روپ اختیار کر کے مسافروں کو تنگ کرتے ہیں یہ سوچ کر میرے رونٹے کھڑے ہو گئے ایک خیال یہ بھی تھا کہ شاید کوئی ضرورت مند ہو جو رات کے اس پہر مدد کے لیے کھڑا ہو بہرحال جب میں جل تو جلال تو قاورد کرتا وہاں تک پہنچا تو یہ دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ وہاں کوئی انسان تو کیا کوئی چڑیا کا بچہ تک نہ تھا میں نے ہر طرف بغور دیکھا لیکن چاروں طرف تنہائی اور سناٹے کا راج تھا خوف سے میرا برا حال ہو گیا اور میں اندھا دھند گاڑی بھگاتے ہوئے چلا گیا ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا